حلال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں جان بھائی کے حوالے سے مجھے بھی کچھ گفتگو کا موقع دیا ہے جان بھائی سے میرا تعرف یوں تو عدبی رسائل کے ذریعے بہت پرانا تھا لیکن بل مشافہ ملاقات کا شرف 1978 میں ایک بہت خوبصورت اور مخصوص محفل میں جو ان کے بھائی ممتاز کالم نگار شائر عدیب اور محقق دانشور حضرت الرئیس امروی صاحب نے میرے اور میرے والد کے حوالے سے اپنی رہائشگاہ پر منقب کی تھی اس نشست میں جان بھائی کو تفصیل سے سننے کا موقع ملا اور طبیعت خوش ہو گئی تھی اس کے بعد شہر کے دیگر مختلف محفلوں میں شائروں میں نشستوں میں اور نجی محفل میں بھی جان بھائی کا میرا ساتھ رہا اور میں نے ان کو بھرپور انداز سے سنا اور سمجھا بھی میں نے یہ اکثر محسوس کیا کہ جان بھائی مجھ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں اور اکثر بیشتر میں نے ان کو اپنی تعریف کرتے ہوئے پایا اس کی ایک میں مثال پیش کرنا چاہوں گا اس حوالے سے اس محبت کے حوالے سے کہ دبائی میں ایک مشاہرہ منقض ہو رہا تھا جشن پاکستان کے حوالے سے اور یہاں سے ایک شہرہ کا ایک گروپ کو دبائی جانا تھا ائرپورٹ پر ہم شہرہ جمع تھے ان شہرہ میں جان بھائی کے ساتھ موسی نیسان تھے منیر نیازی صاحب تھے حمایت علی شاعر صاحب انون محسوس تھے اسلام آباد سے امجد اسلام امجد تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاں ایک اور بھی جان بھائی کے بہت گہرے دوست اور ساتھی ناظر میں مشاہرہ انیق احمد بھی اس میں مشاہرے میں دبائی جا رہے تھے لیکن اتفاق یہ ہو گیا کہ میں اس زمانے میں کیونکہ سرکاری بینک میں ملازمت برسر روزگار تھا ملازمت کر رہا تھا تو اس کا وہاں سے چھٹی تو مجھے مل گئی تھی اس کا لیٹر بھی میرے پاس تھا لیکن اسی روز سرکاری طور پر ایک یہ اعلان ہو گیا کہ سرکاری ملازموں کو ایک نو سی لینا ضروری ہے حکومت سے تو اب مشکل یہ تھی کہ اسی دن یہ آرڈر ہوا تو میں ائرپورٹ کے اس دن کہاں سے این او سی لے کر آؤں اور ائرپورٹ والی جو تھے تیار نہیں تھے میرے اجازت دین ہی رہے تھے جانے کی تو جب یہ بات جان بھائی کو پتا چلی تو جان بھائی نے کہہ دیا کہ تاریخ اگر نہیں جائیں گے تو پھر کوئی نہیں جائے گا نہ میں جاؤں گا نہ کوئی اور شاید دو بھائی کے مشاعریں میں جائے گا وہ مشاعریں نہیں ہو سکے گا یوم پاکستان اور یہ تو ایک عجیب سی ایک بات انہوں نے ایسی کہی کہ ہم لوگ بڑے حیرت میں پڑ گئے سارے شاعر اور بہرحال سو ہم شہرانے بھی کہا کہ نہیں جان بھائی جیسا آپ کہہ رہے ہیں ملکل ٹھیک ہے جان بھائی کا جانا بہت ضروری ہے تو انہوں نے کہا بھائی اب کیا کیا جائے تو پر جان بھائی سے کہا کہ آپ کوشش کیجئے جان بھائی بہرحال گئے اور انہوں نے جو منیجمنٹ تھی ائرپورٹ کی ان سے اس کی اہمیت کو بتایا اور اس مذاکرات میں کامیاب ہوئے ہو کر واپس آئے اور انہوں نے پھر کہا کہ نہیں بھائی تمہیں اجارت مل گئی ہے اور چلتے ہیں مشاعرے میں تو اب میں بعض دفعہ اس سواقعے کا سوچتا ہوں کہ اگر میں اس مشاعرے پر نہیں جاتا اور یہ لوگ چلے بھی جاتے تو کیا فرپڑتا اتنے اہم شہرہ تو موجود تھے لیکن جان بھائی کی یہ محبت میں کس طرح بھول سکتا ہوں اور اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جان بھائی کے اندر کتنی محبت تھی اور ان کی شاعری میں بھی جا بجا اس محبت کا اظہار ہے اور اس میں نظر آتا ہے ہمیں جان بھائی کے ہاں جو جو ان کا لہجہ تھا جو برجستگی تھی جو انداز تھا جو بیان تھا جو زبان تھی اور جو بات باتوں میں جو بات کہہ دینے کا ایک فن تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انداز ان کے ہم اثر شہرہ میں کہیں اور نظر نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ ہم اثر شہرہ میں جان ایلیا جو ہیں وہ سب سے اوپر اور منتاز نظر آتے ہیں جان بھائی کے حوالے سے ایک اور بات بھی ناظرین سے کو بتانا ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ میں جان بھائی کو صرف ایک شاعر ہی نہیں بلکہ میں انہیں ایک عالم بھی کہتا ہوں کیونکہ میں نے ان کی اس حیثیت کو دیکھا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ دوبائی سے میرے ایک دوست ساتھی جو کہ وہاں کے بہت معروف مشاعروں کے ارگنائزر تھے سلیم جعفری وہ کراچی تشریف لائے اور انہوں نے ایک مخصوص محفل اپنے ہاں ترتیب دی اور مجھے اور جان بھائی کو بھی مدعو کیا مجھے یاد پڑھتا ہے کہ اس میں لکٹر پیزادہ قاسم صاحب بھی تشریف فرما تھے اور مختلف موضوعات پر گفتگو جاری تھی کہ جان بھائی اسلامی فلسفے اور فلسفے پر کچھ بات ہوئی تو جان بھائی نے جس انداز سے اسلامی فلسفے پر بات کی گفتگو کی اللہ اکبر ہم تو سنتے ہی رہ گئے اور جو حوالے اور جو باتیں انہوں نے کی دلوں میں اترتی چلی گئیں کچھ مقامات پر بحث بھی ہوئی کچھ اور دیگر لوگ بھی وہاں صاحب علم موجود تھے جو اس میں گفتگو میں شریک تھے اور جو جان بھائی کا حافظہ ہم نے دیکھا اور سمجھا کہ ان کا مطالعہ دنگ رہ گئے حیرت میں پڑ گئے اور ہم نے کہا بھائی آپ تو ایک عالم کے انداز میں سامنے آ رہے ہیں تو جالبہ ہی ہسنے لگے بولے کہ بھائی یہ تو میرا شوق ہے یہ تو میں پڑھتا ہوں تب میں کچھ سیکھتا ہوں اس سے تو بہرحال وہ ایک عالم کے درجہ بھی رکھتے تھے وہ پڑھتے تھے انہیں علم تھا وہ صرف شاعر ہی نہیں تھے وہ شاعر موجود ان کا ایک انداز تھا جو لوگوں نے دیکھا جو سے لطف لیتے تھے لیکن وہ ایک بہت بڑے لکھے اور زی شعور اور علم کے باقیدہ ایک باعلم شخص تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جان بھائی کے چلے جانے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے شاعری میں ان کے لہجے کا شاعر ابھی ہمیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے وہ جان بھائی ہماری اردو شاعری کی ایک علامت تھے اور وہ ایک ہماری شاعری کی ایک زندگی تھے اور اور ان کی ان کے اشار ان کی شاعری ان کی یادیں برسوں ہمارے دل میں زندہ رہیں گی شکریہ ہمارے دلو شکریہ موسیقی موسیقی شکریہ